السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام خالق فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارمل خالق فاروق دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ جانور کو ٹیگ یا ان کے کانوں میں نمبر کیسے لگایا جاتا ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بہت بہت آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے آمین سمہ آمین جی دوستو یہ ہمارے پاس زی ٹیگ مارکر ہے اس کے ساتھ ہم ٹیگ پہ لکھیں گے جو بچے کا نمبر ہوگا جو گائے کا نمبر ہوگا وہ زی ٹیگ پہ اوپر لکھیں گے مارکر کے ساتھ یہ زی ٹیگ ہے اس کے ایک سائٹ پہ ایک حصہ نوکلہ ہے اور ایک سائٹ پہ چھوٹا سا سوراخ ہے تو یہ زی ٹیگ اپلائر ہے اس کے ساتھ اس میں ہم ٹیگ کو فکس کریں گے یہ اس پن کے اندر جو ٹیگ کا سوراخ والا اس ہے اس کو اس پن کے اوپر چڑھائیں گے اور فکس کر کے اس کو کان میں لگا دیں گے یہ زی ٹیگ اپلائر ہے تو ہم اب لکھتے ہیں ٹیگ نمبر زی ٹیگ مارکر کے ساتھ تو ہمارا اس فیمل کاف کا نمبر ہے بارہ سو چھتیس تو ہم لکھ رہے ہیں اس پہ یہ لکھ لیا ہے اب ہم اس کی بیک سائیڈ پہ لکھیں گے بارہ سو چھتیس یہ ہم نے لکھ لیا ہے دوستو اب ہم اس کو ٹیگ اپلائر میں فکس کریں گے ٹیگ اپلائر کی جو پن ہے اس میں ٹیگ کو چڑھائیں گے اور یہ نوکی لائس ہے جو ہے اس کو انگوٹھے کے ساتھ دبا کے اس پن کے اوپر پوری طرح اس کو چڑھائیں گے یہ دیکھیں یہ اس پہ صحیح طریقے سے فکس ہو گیا ہے پن کے اوپر اور یہ ہم اب بچے کے کان میں لگائیں گے تو یہ گائے کے کان کے اندر جو ہے نا پارٹ بنے ہوتے ہیں کارٹی لیج کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ ہم اس ٹیگ کو اپلائی کریں گے یہ دیکھیں یہ ٹیگ ہم نے لگا لی ہے اگر وہ درمیان والی خالی جگہ پہ اگر ہم نہ لگائیں تو بلیڈنگ ہونے کا خطرہ ہے